بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے امید کرتا ہوں کہ پچھلا لیسن آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا آج کا لیسن ہے پچیس یعنی اردو زبان کی دوسری کتاب کا پچیسوہ لیسن آج ہم پڑھیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ اردو شروع سے پڑھنا لکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے جڑ جائیے اس سے پہلے میں نے اردو زبان کی پہلی کتاب اردو کی پہلی کتاب اردو کا قیدہ میں نے پڑھا دیا ہے اگر آپ بھی شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں اردو سیکھنا چاہتے ہیں اردو سے لگاؤ ہے اردو سے محبت ہے تو آپ میرے چینل سے جڑ کر اور ساری ویڈیو کو آپ میرے پلے لسٹ میں جو کہ لرن اردو آن لائن کے نام سے بنا ہوا ہے وہ ساری ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے آپ اردو سیکھ سکتے ہیں چلیے آج کا سبق میں شروع کرتا ہوں سبق نمبر پچیس رخصت کی عرضی رخصت کے معنی چھٹی جس کو انگلیش میں لیب کہتے ہیں عرضی کے معنی درخواست تحریری درخواست لکھا ہوا رخصت کی عرضی یعنی چھٹی کی درخواست جنابِ عالی درخواست میں سب سے پہلے جس کے پاس درخواست لکھنا ہو اس کا نام لکھتے ہیں جنابِ عالی کل سے میری آنکھیں آ گئی ہیں آج صبح ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں علاج کے واسطے گیا تو انہوں نے دوہ لگا دی اور کتاب کے دیکھنے یا دھوپ کی طرف نظر کرنے کو بلکل منع فرمایا اس لیے مدرسے میں حاضر نہ ہو سکا حضور کی مہربانی سے امید ہے کہ غیر حاضری معاف کی جائے اور دو روز کی رخصت جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی ہے منظور فرمائی جائے عرضی کرنے والا یعنی درخواست لکھنے والا نیچے میں اپنا نام پتہ سب لکھے گا یہاں پہ نام لکھا ہوا کمرین نین سکھ طالبی علم درجہ چھے مدرسہ تحصیلی یہ اڈریس ہے سردھنہ زیلہ میرٹ اکیس جولائی اٹھارہ سو تیرانوے اسوی یعنی درخواست لکھنے والا درخواست کے آخیر میں اپنا نام اپنا پتہ اور ڈیٹ یہ سب درج کرتا ہے اور لکھتا ہے منع کے معنی روکنا باز رہنا حضور بڑے کو جب مخاطب کرتے ہیں جب پکارتے ہیں تو حضور کہتے ہیں یا حضرت کہتے ہیں یا جناب کہتے ہیں معاف کرنا آزاد کرنا چھوڑنا تجویز تجویز کے معنی کوئی رائے کوئی تدبیر اس کو تجویز کہتے ہیں سبق نمبر 26 کتہ اور اس کی پرچھائیاں از معلیف از معلیف کا مطلب ہوتا ہے معلیف کی طرف سے لکھا گیا ہے یعنی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہی کا یہ لکھا ہوا نظم ہے موہ میں ٹکڑا لی ہوئے کتہ ایک دریہ کو تیر کر اترا پانی آئینہ سا رہا تھا چمک نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک اپنی پرچھائیں پر کیا جو غور اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتہ اور موہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ حرس نے ایسا بے قرار کیا حرس لالچ کو کہتے ہیں بے قرار کرنا بے چین کرنا حرس نے ایسا بے قرار کیا جھٹ سے غرہ کے اس پہ وار کیا غرہ کے یعنی آواز نکال کے گسی کے حالت میں آواز نکالنا غرہ کے اس پر وار کیا یعنی حملہ کیا اٹیک کیا جو ہی ٹکڑے پہ اس کے موہ مارا اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتہ تھا وہ میں تھا وہ میں کے سوا کیا تھا یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نخصان بانتے ہیں کہاں کہاں کے خیال ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں گرہ کا مال غور کے معنی سوچ فکر حرص کے معنی لالچ وہم کے معنی کوئی ایسی ایسا خیال جس کا حقیقت سے کوئی مطلب نہ ہو نخصان کے مطلب نخصان سبق نمبر ستائیس چگل خوری چگل خوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے کسی کی برائی بیان کریں کسی کو برا کہیں یا کسی کی بری بات کہیں چگل خوری سخت آئب ہے کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے لوگوں کو ناحق تکلیف اور نخصان پہنچتا ہے جب چگل خوری کی قلی کھل جاتی ہے قلی کھلنا راز فاش ہونا ظاہر ہونا تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے ندامت کے معنی شرمندگی چگل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس کا ظاہر کرنا بھی چگل خوری ہے ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے چور کی چوری یا دھوکہ باز کی دھوکہ بازی کا ظاہر کرنا چگل خوری میں داخل نہیں ہے ہاں چور کی چوری سے بتا دینا تاکہ آدمی اس سے چوکنہ رہے یا دھوکہ باز کی دھوکہ بازی کے بارے میں بتا دینا کسی کو تاکہ آدمی کوئی دھوکہ نہ کھائے یہ چگلی نہیں ہے چور کی چوری یا دھوکہ باز کی دھوکہ بازی کا ظاہر کرنا چگل خوری میں داخل نہیں ہے ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک رواہ ہے رواہ یعنی جائز ہے کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے چگل خوری کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو چگل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو تمہارے رو برو کسی کی چگلی کرے رو برو یعنی سامنے تمہارے رو برو کسی کی چگلی کرے تو منع کر دو اور سمجھا دو کہ یہ بات برا کام ہے اگر تم جانتے ہو کہ فلان شخص چگل خور ہے تو اس کا عیب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اگر تم بیان کروگے تو اسی طرح تم بھی چگل خور بن جاؤگے شیر چگلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ یہ لط ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا اکثر تو چگل خور ہے زلت ہی اٹھاتا اکثر تو چگل خور ہے زلت ہی اٹھاتا فتنہ کے معنی جھگڑا فساد ہنگامہ آزمائش فتنہ فتنہ فساد لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں جس سے بات بگڑے اور بہت زیادہ بگڑ جائے ندامت کے معنی شرمندگی روا کے معنی جائز مباح بگڑے